لیکن باران یہ فتنہ اتنا بڑھا اتنا بڑھا اتنا بڑھا مدینہ میں حضرت عزیز کہتے رہے آپ ہمیں اجازت دیں ہمیں ان کو ختم کرنے سے یہ ایک اللہ دا بات ہے میری کتاب جو ہے شہید مظلوم کا مطالعہ کیجئے آپ اس کی تفسیر میں جانے کا یہ موقع نہیں یہ کتنی بڑی عظیمت ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑی کمزوری دکھائی ہو میں کہتا ہوں اس سے بڑی عظیمت کوئی نہیں ہو سکتی انہوں نے کہا میں کسی کلمہ گو کا جان لینے کو تیار نہیں ہوں جب تک کہ اس کے اوپر کوئی جنس حابق نہ ہو جائے کلمہ کوئی ہے آپ اندار دکھیں جیسے اس پر اڑے رکھ جائے دکھ جالا یہ تو وہی بات ہے جو حابیل نے کہی تھی اپنے بھائی سے قابیل سے کہ بھائی جاؤں اگر آپ مجھے ختم کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائیں گے تو میں تو اپنے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا آپ کو ختم کر دیں گے میں تو چاہتا ہوں کہ آپ اپنے گناہوں کے ساتھ میرے گناہ بھی لے جائیں مجھے قتل کر دیں گے تو میرے گناہ جہنس حسارہ آپ کے خاتم جائیں حضرت عثمان ہزار حام رباندیل کا رقبہ ہے جس کے اوپر سے ان کی حقوبت چل رہی ہے اور فوجے میں مصر سے اور نبیش سے بار بار جاگرز مانگ رہے ہیں یہاں حضرت قلحہ حضرت زبیر حضرت علی جاگرز مانگ رہے ہیں نہیں جب تک یہ کوئی جرم کر نہ لیں اس وقت جب یہ جرم کر لیں گے پھر چکے لیں گے اس سے اختصاص ہوئے صدوات جاگرز صداح سے آخری وقت تک بھی یہ ہوا ہے کہ حضرت علی کے دوروں صاحب جاگرز حضرت حسن حضرت حسین حضرت عثمان کے دروازے پر کھڑے مہرہ دے رہے تھے عبداللہ عبدالزبیر مہرہ دے رہے تھے لیکن وہ جو بلوائی تھے وہ پچھلے پچھوارے سے کہیں گی ہوا پھلان کے جائے ہموں نے حضرت عثمان کو شہید کیا رضی اللہ عنہ یہ ہے اصل میں یہودیت کا بیک لیش یہودیت کا انتقام اور جو سادشی ذہن اللہ نے ان کو دے رکھا ہے اس میں کوئی شکل نہیں ذہین انتہائی طبعہ ہوگا لیکن ان کا جسے ہم کہتے ہیں ایول جینئس تو اس کی ان کی ذہانت کا جو ہے میدان سادش اور اس میں اتنے ماہر ہیں کہ وہ زخم لگایا ہے اسلام کو جسد ملی کو ابھی تک کچھ سے کون نکلے سے کس رہا ہے یہ سنیت اور شیعت کی تقسیم کہاں سے شروع ہوئی وہی سبائیت ہے وہی سے سبائیت ہے حالانکہ جب حضرت علی کی بیعت ہو گئی ہے تو حضرت علی نے پھر عبداللہ ابن سواق کہا توبہ کرو تم کہتے ہو کہ میں خدا ہوں توبہ کرو ورنہ میں تمہیں جندہ جلا دوں گا نہیں تم ہماری جتنی تہاں اغمالو ہم کہتے ہیں تم اللہ ہو اسے چالیس آدمیوں سبیس حضرت علی نے سندہ جلوائے اور یہ بات اہلِ تشریعوں کے کتابوں میں دکھئی ہے بطلی حضرت علی سے آج کل اگر کوئی بات کی جاتی ہے عبداللہ ابن سواق کے خلاف کو وہ سمجھ جائے کہ یہ سیئیت کے خلافات ہو رہی ہے حالانکہ حضرت علی نے تو خود ان کی اپنی کتابوں کے مطابق ہے عبداللہ ابن سواق ہو کر چالیس آخر کو جندہ جلایا ہے کیوں خدا ہے کیوں نے اگمار آئے بس اسے در آباری آزمائیش کرنا ہے بہرحال یہ ہے پس منظر حضرت عثمان کی شہابت کی اللہ تعالی اب اس سے اگلی جو حضرت علی کی شہادت ہے وہ پھر ایک اور نمی داستان تھی اقول قولی حقا بہرحال اب اس چوارت رابعا باہی Sales